اسلام علیکم اس پوری کائنات میں ایسے تاریخ ستارے بھی موجود ہیں جو روشنی سمیت ہر شیعہ کو نگل جاتے ہیں ان تاریخ ستاروں کو بلیک ہولز کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ بلیک ہولز ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ امیرات سے ان بلیک ہولز کا کیا تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری لا محدود کائنات انسان کی سوچ سے بھی زیادہ وسیع اور پرعصرار ہے 21 فی صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی انسانیت کائنات کے ایک فیصد کا ہزاروں حصہ بھی دریافت نہیں کر پائی بے شک ہماری عظیم و شان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثل تخلیق ہے اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں یہ عظیم و شان کائنات مزید پھیل رہی ہے اس کی وسط کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلا میں وقت کلومیٹر یا مائلز کے بجائے نوری سال یا لائٹ ایرز میں ناپا جاتا ہے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کے رفتار ہے جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار سے ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں اگر روشنی کے رفتار پر ہم ایک سال سفر کریں تو اسے ایک نوری سال یا لائٹ ایر کہا جاتا ہے سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد اور درمیانے درجے کا ستارہ ہے اس سے عربوں کھربوں گناہ بڑے ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے کئی سو نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز کو اپنے متین وقت پر موت ضرور آنی ہے اسی طرح سورج اور اس سے عربوں کھربوں گناہ بڑے ستارے جنہیں ریڈ جائنٹس کہتے ہیں یہ جلتی ہوئی گیسوں کا ایک گولہ ہوتے ہیں جو اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف ان میں تہ با تہ مختلف اناثر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ان کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو یہ ایک عظیم و شان دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں مگر اس کے مرکز میں مجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بہمر وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے یہ بلیک ہول کائنات میں مجود بڑے بڑے سراغ ہیں جو کہ اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پورے کے پورے ستارے کو نگل جاتے ہیں دوستو آئینسٹائن کے مطابق بلیک ہول کی اس لا محدود قصافت کی وجہ سے ان کی کشش ناقابل بیان حد تک بڑھ جاتی ہے اتنی کہ وہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں دوستو آپ بلیک ہول کو یوں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن دور دراز ستاروں سے آنے والی روشنی کا تغیر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے راستے میں ایک بلیک ہول ہے بلیک ہول اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے سربستہ راز ہے اور اس کے بارے میں ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ سمندر کے کنارے کھڑے لہروں سے پیر پھگوتے بچے کا سمندر کی وسطوں کے بارے میں ہوتا ہے آئینسٹائن کے مطابق بلیک ہول کے قریب سے گزرنے والی ہر چیز کو بلیک ہول ہڑپ کر جاتا ہے اور اس کی اندرونی کشش اتنی زیادہ ہے کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں آسکتی آئینسٹائن کے اس خیال کو غلط تو نہیں سمجھا جا سکتا لیکن اس میں کچھ ترمیم ممکن تھی اس ترمیم کا سہرہ بہت سے سائنسدانوں کے سر ہے جن میں سے ایک معروف نام اسٹیون ہاکنگ کا ہے اسٹیون ہاکنگ نے بلا پھر آئینسٹائن کے نظریات کو کوانٹم فیزکس کے ساتھ جوڑ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ بلیک ہول اتنے بھی سیاہ نہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں بلیک ہول کائنات کے ان اسرار میں سے ہیں جن پر سائنسدان خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں سائنسدان ان پر اسرار اجسام کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہیں تاہم ابھی بھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا باقی ہے اگر یہ کہا جائے کہ بے پناہ ترقی اور آلات کے باوجود کائنات کے یہ اجسام کائنات کے لیے ایک معاملہ ہیں تو غلط نہ ہوگا بلیک ہول کی کائنات میں موجودگی کی دو اہم نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ان میں سے دودھ کی مانت خارج ہوتی روشنی ہے جسے کائنات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو کائنات کے اندھیروں میں سراغ کرتی ہوئی دور تک نکل جاتی ہے اور دوسری نشانی کائنات میں ان کا آرپار سراغ ہونا ہے جس کے ذریعے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے یا کسی اور متوازی کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ آج کی سائنس بھی یہی مانتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ہیں اور آپس میں متوازی ہیں دوستو چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہول جو اب تک دریافت ہوا ہے اس کا ایریا تین کلومیٹر ہے اور اس چھوٹے سے چھوٹے بلیک ہول کا ماس بھی دس سورج کے برابر تھا جبکہ سب سے بڑا بلیک ہول جو اب تک دریافت ہوا ہے اس کا سائد زمین اور سورج کے فاصلے سے بھی سولہ سو گناہ زیادہ تھا جبکہ اس کا ماس چالیس بلین سورج کے برابر تھا آج کی تمام جدید سائنسی ریسرچ بھی یہی مانتی ہے کہ یہ بلیک ہول کائنات کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے یا ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا واحد راستہ ہیں مگر ان تک رسائی ممکن نہیں آئیے اب بلیک ہولز کی حقیقت قرآن پاک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے بلیک ہولز کا ذکر کیا اور بتایا کہ بلیک ہولز ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا راستہ ہیں عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں اور اسی لفظ طریق سے تارک نکلا ہے اور اسی نام سے منصوخ سورہ تارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور تارک کی قسم اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ تارک کیا ہے یہ ستارہ ساکب ہے دوستو آرپار سورہ کو ساکب کہتے ہیں اور دودھ کی دھار کی مانید روشنی کو بھی ساکب کہا جاتا ہے یہ اندھیرے میں سورہ کرتے دور تک نکل جاتی ہے لہٰذا اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ یہ ستارہ ساکب وہی ہے جسے آج کی سائنس بلیک ہول کہتی ہے اور اس کی خصوصیات یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ اور دودھ کی دھار کی مانید روشنی کا خراج بھی وہی خصوصیات ہیں جو آج کی سائنس بتاتی ہے سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان بلیک ہول کی موجودگی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈھوپنے کی جگہ کی اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے دوستو یقیناً کائنات میں ستاروں کے ڈھوپنے کی جگہ ان بلیک ہولز کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی جن کا واضح طور پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے چودہ اصو سال پہلے قرآن مجید میں کیا اس کے علاوہ آج کی سائنس یہ بھی نظریہ رکھتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں اور آپس میں متوازی ہیں اس کا حوالہ بھی قرآن مجید میں سورہ نو میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح سے ایک کے اوپر ایک ساتھ آسمان بنائے دوستو بلیک ہول کے تعداد کئی ہو سکتی ہے اور ان کی تعداد کے حوالے سے قرآن پاک میں جو حوالہ ملتا ہے اس میں رب کریم فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اس آیت مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں بلیک ہول کی تعداد ساتھ ہے جنہیں سات راستوں سے تشویر دی گئی ہے اور اگر ہم ان بلیک ہول کے اندر سے گزرنا چاہیں اور ان کے ایک سیرے سے داخل ہو کر دوسرے سیرے سے نکلنا چاہیں تو ہمیں روشنی کی رفتار سے چلنا ہوگا جو کہ تین لاہ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اور یہ کسی صورت ممکن نہیں البتہ کوئی چیز اس کے رفتار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ہے بجلی کی رفتار یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ شب مراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی جو برراک کہلاتی ہے برراک برک سے نکلا ہے یعنی بجلی اسی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی راستوں سے گزرتے چلے گئے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ویڈس اپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے السلام علیکم